السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج آپ حضرات کی خدمت میں دس مختلف طریقے کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں شہد دیکھنا اگر کسی نے خواب میں شہد دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی حلال مال حلال رسط ملے گا دوسرا خواب ہے خواب میں شیشہ دیکھنا آئینہ دیکھنا شیشہ مرر دیکھنا خواب میں اگر کسی نے خواب میں مرر شیشہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہیں تو بیماری سے شفا پائے گا اور اگر بیمار نہیں ہے تو زندگی میں راحت اور سکون پائے گا یعنی خواب میں شیشہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے برا خواب نہیں ہے نمبر تین کواروں کا اپنی شادی دیکھنا خواب میں کوارا لڑکا یا کواری لڑکی خواب میں اپنی شادی دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی انشاءاللہ تعالی یہ ازدیواجی زندگی میں آ جائیں گے جلدی ان کا نکاح ہو جائے گا اور یہ سنت شریعت کے مطابق پھر اپنی زندگی نکاح والی ازدیواجی زندگی گزاریں گے نمبر چار خواب میں بارش دیکھنا اگر کسی نے خواب میں بارش دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بارش آہستہ دیکھی ہے تو خیر اور نفع اور نعمت ملنے کی جانب اشارہ ہے خواب دیکھنے والے کو اور اگر خواب میں بارش تیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں تیز بارش کا دیکھنا یہ کسی طریقے کی مصیبت اور پریشانی آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے یعنی آئیس سا بارش دیکھنا اچھا ہے اور تیز بارش کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے دشمن کو مردہ دیکھنا اگر کسی نے خواب میں اپنے دشمن کو مرا ہوا مردہ دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے تمام امور تمام رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے نمبر چھے داڑھی دیکھنا کسی نے خواب میں اپنی داڑھی دیکھی ہے اگر داڑھی والے نے دیکھی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی بے داڑھی والے نے اگر داڑھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت پائے گا بزرگی پائے گا اور نیک لوگوں میں شمار ہوگا داڑھی والا دیکھے تو تب تو یہ تعبیر ہے ہی اگر کوئی بے داڑھی والا بھی دیکھے تو پھر بھی یہ تعبیر ہے لیکن اس بے داڑھی والے کو عزت اسی وقت ملے گی جب وہ داڑھی رکھ لے سنت کو زندہ کر لے نمبر ساتھ دلہن دیکھنا کسی نے خواب میں دلہن دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دولت حاصل ہوگی اور اگر اس کی بی بی پریجننٹ ہے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا نمبر آٹھ دودھ دیکھنا کسی نے خواب میں دودھ لبن دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے خواب میں جتنا دودھ دیکھا ہے اتنا ہی اس کو حلال مال ملے گا اور اگر یہ خواب کوئی طالب علم دیکھے دودھ کوئی اسٹوڈینٹس دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا دودھ دیکھا ہے یا جتنا دودھ پیا ہے اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا انشاءاللہ نمبر نو قبر دیکھنا کسی نے خواب میں قبر دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے گا اور پھر دین اور شریعت کے مطابق زندگی بزارے گا نمبر دس قرآن مجید دیکھنا کسی نے خواب میں قرآن مجید دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اقل مند اور سمجھدار ہوگا اور اسی طریقے پر علم نبوت حاصل کرے گا دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں دس مختلف طریقے کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کمنٹ سیکشن میں خواب لکھ دیجئے پھر فرائیڈے کا بیٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ